ناظرین آپ سبی کا خیر مکمل کانلی باگ باولی کے پاس موجود ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کے لوگ جو ہے یہاں پہ کوڑا کرکڑ ڈالتے ہیں اور یہاں کے جو مقامی باشند ہیں یہاں کے رہنے والے جو ہے وہ جو ہی مہجنوں کا رکھ کرتے ہیں اور اس بدبو سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو گلازت کے دیر پڑے ہوئے یہاں پہ اور جبکہ منصف کمسل بارہ مللہ نے یہاں پہ کوڑا کرکڑ کے لئے ایک گاڑی بھی رکھی ہے اور جو گاڑی ہفتے میں بلکل دو چار بار آتی ہے اور کوڑا کرکڑ جن کا ہاؤس ہولڈرز کا ہوتا ہے وہ گروں سے اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے عوض میں انہوں نے ایک سو روپے کا فیز رکھا ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہاں کے یہ مقامی باشند ہے جو یہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں اس گلازت سے وہ بہت تنگ آ چکے ہیں جبکہ لوگ جو ہے اپنے گروں سے یہ کوڑا کرکڑ گاڑیوں میں لے کے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ پھینک دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کہاں پر ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت ساری بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہاں کے جو یہ ہاؤس ہولڈرز ہیں یہ بار بار ان لوگوں سے کہتے بھی ہے کہ یہاں پہ کوڑا کرکڑ مٹ ڈالے لیکن آج بھی یہ سلسلہ بلکل جاری رہتا ہے اور کوڑا کرکڑ ڈالنے سے وہ یہاں پہ کاثر نہیں رہتے ہیں اس زمن میں منصفل کونسل بارملہ کے ذمہ داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں پہ قدگر لگائی جائے تاکہ کوڑا کرکڑ جو ہے وہ یہاں پہ نہ ڈال سکے اور ساتھی میں یہاں کے باشدو کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی خاطرخواہ انتظامات کیے جائے اور جو یہ گاڑیاں آتی ہے انہیں بھی یہ کہا جائے کہ اگر کوئی بھی شخص یہاں پہ کوڑا کرکڑ ڈالتا ہے تو اس کے عویز میں انہیں جرمانہ آئید ان پہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہاں کے جو ہے رہت کی ساز لے سکیں یہاں پہ حالا کیا ہے یہاں پانی جہاں ہوتا ہے وہ بھدگو آتی ہے جو بھی آتا ہے ادھری ڈالتا ہے اچھا بول بول کے ہم تھک گئے کوئی بھی نہیں سن رہا ہے بس آتے ہیں یہاں پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں یہ ڈنٹ بنا دیا ادھر ڈیمپنگ اس طرح سے منصفل والوں کی گھاڑیاں آتی ہے روز چاہے ہم ان کا فیس دے ان کا فیس سو روپیا ہوتا ہے کیا یہ گھر والے جو آتے ہیں کیا آپ ان کو روکتے نہیں ہے جو وہاں سے آتے ہیں یہ کا کوڑا کر کر یہاں پہ ڈالتے ہیں ہم جو ادھر نزدیک رہے ہیں ہم نے سب میں گاڑی لگایا جو باہر کے آتے ہیں ادھر گاڑیوں میں لاتے ہیں اور یہاں گاڑی کھڑی کر کے تو گاڑی کھول کے پھینک دیتے ہیں نیچے موم جمعے میں بھر کے لاتے ہیں بیک میں بھر کے لاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اس میں اب کسی کو بولتے ہیں بھائی یہ در مت ڈالو بولتا ہے ڈیمپیں گے یہاں پہ اور نماز کے لیے یہاں سے جاتے ہیں دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ بدبو آرہی ہے پانی یہاں سے نکلتا ہے تو یہاں اور کتے دیکھو یہ کتے لفاپا اٹھاتے ہیں اور ہمارے گارو میں لے جاتے ہیں اندر چھوٹے بچوں کو بھی نکلنا مشکل ہو رہے ہیں یہ ہماری حالات ہے یہ در مدبی سماج میں کیا بنے گا اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ادھر تھوڑا ان کو روک تھام کرو ان کو بولو کہ یہ یہاں پہ مت ڈالو ٹوٹو